اسلام علیکم جی تو جی آج پہ آپ لوگ کے لیے بہت ہی بزے دار سی ڈرنک کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور اس کو پینے کے بعد آپ کو انرجی بھی ملے گی آپ کو ایک ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ بھی ملے گا اور اگر آپ رمضان میں خود کو ویک فیل کر رہے ہیں تو اس ڈرنک کو آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ آپ کی ہیلٹھ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے یہاں پہ ہم نے خجور لیا ہے خجور خانہ سنت ہے بہت زیادہ فائدے ہیں گوڈ سورس آف فائیور گوڈ سورس آف ویٹامین اے ویٹامین بی ویٹامین سی اور اس کے علاوہ یہ آپ کو جو ہے انرجی بھی پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم بادام پستے ہم نے تین سے چار لے لیے اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے تل لیے ہیں اور اس کے علاوہ جی ہم نے ہنی لیے ون ٹی سپون ٹھیک ہے کیونکہ ہم یہاں پر تقریباً ڈیر گلاس بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جی ہم نے یہاں پر چینی لیے چینی کو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں بکاس اس میں ہم خجور اور ہنی بھی ایڈ کریں گے اور یہ چار خجور ہم نے لیے جس کے ہم نے بیج نکال لیے تھے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہم نے ملک لیا ہے تقریباً ڈیر گلاس اور اب ہم جو ہے جوسر مشین میں ملک ایڈ کریں گے اس کے بعد چینی ایڈ کی ہم نے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جی ہم نے یہ بادام اور پستے اس میں ایڈ کرنے ہیں پانچ سے چھے ہم نے بادام لیے تھے پانچ سے چھے پستے لیے تھے چار خجول لیے ہیں ٹو ٹیبل سپون جو ہیں تل ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ ون ٹی سپون ہم اس میں ہنی ایڈ کریں گے بہت ہی مزیدہ سی ڈرنک بننے والی ہیں یہ اور اس کے علاوہ جی یہ ہیں برف اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور یہ بہت ہی انرجیٹک درنک ہے اس کو آپ سہری میں بھی پی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ تراوی کے بعد بھی اس کو پی سکتے ہیں یہاں پہ ہم گلاس کو ڈیکوریٹ کریں گے اوپر سے ہم نے تھوڑی سی ہنی لگائی اور اس کے بعد ہم اس میں یہ تل لیٹ کریں گے بہت ہی تل والی ڈرنک ہے ٹھیک جی تو اس گلاس کو اس طریقے سے ہم نے ڈیکوریٹ کیا بہت ہی مزیدہ لگ رہا تھا مجھے بھی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ٹھیک جی اگر آپ جب بھی یہ ڈرنک بنائیں تو اس طریقے سے گلاس کو ڈیکوریٹ کریں گے تو بہت ہی مزیدہ آپ کو پینے میں بھی اور اگر آپ مہمانوں کے لیے بنا رہے تو اس میں بھی بہت ہی اچھا لگ گیا دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کیا اس کے بعد ہم نے ایک خجور لی اور خجور کا بیچ نکالیا وہ بھی اس میں لگا لیا گلاس میں تو یہ اور زیادہ اس پہ چار چاند لگ گئے اور زیادہ اچھا لگ رہا تھا ٹھیک ہے جی اب ہم کچھ برف لیں گے اور وہ اس میں بہت ہمیں تھنڈی تھنڈی ڈرنک ہم نے پینی ہے اور اب ڈرنک ہماری ریڈی ہے اس کو ہم گلاس میں اٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنی مزی کی ڈرنک لگ رہی ہے اور برف اٹ کرنے کے بعد یہ تقریباً دو گلاس ہوگی پہلے ڈیڈ گلاس تھا اب تقریباً دو گلاس آپ کے بن جائیں گے اس کونٹیٹی سے اب جی کچھ ہم نے ڈرائی فروٹ لیا جیسے بادام اور پستے اس کو اوپر سے گانش کریں گے اور اتنی یمی سی اس کا جو فلیور ہے نا مجھے آئس کریم والا فلیور لگ رہا تھا کلفہ آئس کریم جو ہے نا بلکل ویسا فلیور آ رہا تھا اس میں ہم نے ڈرائی فروٹ ایڈ کیا تھا اور اس میں خجور ایڈ کی تھی تو اس ڈرنک کو آپ لازمی بنائیے گا اور بہت ہی مزیدار سی ڈرنک بنتی ہے یہ بہت ہی اینرجیٹک ڈرنک ہے اگر آپ رمضان میں خود کو بہت ہی ویک فیل کر رہے ہیں تو اس ڈرنک کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا ٹھیک ہے جی اور اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کریں نیچے ڈسکرپشن وکس میں اس کی لنک ہے اور میں نے آپ لوگ کے ساتھ ہنڈرڈ ریسپیس کا چینلنج کیا تھا تو ایسی مزے مزید کی ریسپیس کے لئے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے جی میں نے کچھ زیادہ بھی بولیا ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ